رہے یار میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد مجھے دعا دیتے تھے میرے مرشد مجھے اور دعا دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میر علی شاہ شاہ اللہ محسود تر تھی میں محسود جس سے حسد کیا جائے حاسد حسد کرنے والا اور محسود جس سے بولیے جس سے اس کو کہتے ہیں محسود پھر محسود کی اگلی فارم ہے محسود تر جس سے بہت زیادہ حسد کیا جائے جس سے بہت زیادہ کئی مرید پریشان ہوتے تھے کہ سرکار دعا دیتے ہیں بد دعا دیتے ہیں میرے مجھے شاہ شاہ اللہ محسود تر تھی میں تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ میرے مجھے شاہ کو دعا دیتے ہیں کہ بد دعا دیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا بیٹا حسد کس سے کیا جاتا ہے حسد اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس وہ خوبی ہو جو دوسروں کے پاس نہ ہو آئے آئے جس کے پاس وہ خوبی ہو جو دوسروں کے پاس نہ ہو تب ہی حسد ہوگا نا بھئی تب ہی حسد ہوگا نا تو اگر وہ چیز ہر ایک کے پاس ہے تو پھر تو حسد نہیں ہوگا نا اس کو یوں سمجھئے توجہ ہے میری طرف دیکھئے اگر ایک جگہ دس بندے ہوں اور دس کے دس میٹرک پڑے ہوں تو کسی کو کسی پڑے لکھے ہونے پر حسد ہوگا وہ سب برابر ہیں میری بات سمجھا رہی یا نہیں آرہی حسد علم پر تب ہوگا جو وہ ان میں سے کوئی زیادہ پڑا ہوگا اب بات سمجھائی یا نہیں آئی ایک محلے میں دس بندوں کے پاس موٹر سائیکل ہے کسی کو کسی کی سواری پر حسد ہوگا بولیں تب ہوگا جب کسی کے پاس اس سے بڑی کوئی سواری ہوگی تب ہی فضا پیدا ہوتی ہے نا تو فرمایا میر علی شاہ شاہ اللہ محصود تر تھی میں زمانہ تجھے حسد کرے میر علی شاہ کیوں کہ میر علی شاہ اللہ تجھے وہ خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے جو زمانے کو نہ ملے ہوں